آئی ایس پی آر جو ہیں کس مو سے وہ آکے کہتے ہیں کہ جو آئین کی خلاف ورز ہی کر رہے گا اس کا حلاف کاروائی ہوگی بھئی آئین کی خلاف ہوتی تو سب سے پہلے آپ کر رہے ہو آئینی حکومت چلے گی یا ایک نظام یہ چلے گا یہ آدھا تیتر آدھا بٹے رب آل چلے گا انسلٹنگ انداز میں کہیں گے جی وہ آکے ہم سے معافی مانگے پھر ہم سوچیں گے اور دیکھیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کی اور ان کے پارٹی کی کٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منیو فروب کے پروگرام میں تحریک انصاف کے احمد اویس نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقیر کی اور کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب کھل کر ہر ادارے میں مداخلت کر رہی ہے اور اب یہ لڑائی شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے احمد اویس نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مزید کیا کہا آئین پہلے ان کی دھوہ دار گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ لڑائی شروع ہوئی لیکن لڑائی اب جس جس نیہ جو پہنچ چکی ہے جہاں پہ آداروں میں ڈائریکٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے عامل دخل اساتھ تک شروع کر دیا ہے کہ نہ کوئی ججس محفوظ ہے نہ کوئی آدارہ محفوظ ہے نہ سپریم کورٹ محفوظ ہے نہ عدلیہ محفوظ ہے نہ دوسرے آدارے ہیں ان کی تو احسیتی کوئی نہیں ہے ان کے تو موز سے جو کہتے ہیں وہ بول لیتے ہیں رک کیا اپنے جھوٹے اوث لے کے ان کو بٹھا دیا اب آپ آکے جو ہے آئی ایس پی آر جو ہیں کس مو سے وہ آکے کہتے ہیں کہ جو آئین کی خلاف اور ذکرے کو خلاف کاروائی ہوگی بھئی آئین کی خلاف ہوتی تو سب سے پہلے آپ کر رہے ہو اس طرح کر رہے ہو کہ آپ کو آپ نے اوث لیا ہے نہ آپ پڑھیں اس اوث کے کنٹنٹس کیا آئیں اس اوث سے کنٹنٹس کیا آئیں اس کا کبھی غور کیا آپ نے اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جو خلاف اور ذکرے کو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو بات یہ ہے کہ جب تک اب ایک سراب یا پاکستان میں آئینی حکومت چلے گی یا ایک نظام یہ چلے گا یہ آدھا تیتر آدھا بھٹے رب آل چلے گا نہیں یہ معاملہ وہاں تک تھی آپ کو لگتا ہے وقت آ گیا ہے میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے اور ایک بات اور سن لیجئے بہت ضروری ابھی انہوں نے بات کی تھی دیکھئے قوم وہ کہتے ہیں کہ قوم سے معافی مانگے قوم قوم نے قوم تو ان کو کہتی نہیں کہ ہم سے معافی مانگو قوم نے اگر نو مئی کے واقعے کو اصل واقعہ سمجھا ہوتا تو قوم اس کو ووٹ دیتی ہے جسنا ووٹ دیا ہے قوم نے یہ تو ایک آرکیسٹ پلان تھا ٹھیک ہے پلان تھا اس کو فارس پلائے گا رائیڈ رائیڈ جی بلکل ٹھیک یہ بلکل دیکھئے عویز صاحب کی باتوں سے بہت چیز سے ہم اتفاق کرتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن حقائق کو آپ ایک ہی نظر سے دیکھیں پھر یہ ججوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ تماشا بنایا ہوا ہے آپ کو یاد نہیں ہے جب اسمبلی رسٹور کی تھی جب وہ سوری صاحب جو ایک نامی شخص کوئی ہوتا تھا جسی دوری تھی اس کے بعد جب انہوں نے رسٹور کی تھی تو ججوں کی تصویر نے لگا لگا کہ کاروں کے اوپر جوتیاں برستی آپ نے دیکھی نہیں تھی اور اب بھی کوئی جج جو فیصلہ نہ کرے ان کے حق میں تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہیونگ سردار دیکھئے گزارش یہ ہے ماضی میں جو ہوا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا میں نے بھی یہی کہا تھا نا میں نے مختلف بات تو نہیں کی تھی جنہوں جو اس گندوں پر آئے تھے آدھے آدھے راستہ تھے پھر واگئے واپس وہ کہتے ہیں آپ وقت ہے تبدیلی کا وہ وقت تبدیلی کا اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنی پولٹیکل کنٹمپریریز کے ساتھ بیٹھ کے کمپین چلائیں خط لکھنے سے نہیں ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اگر سارا کچھ آپ نے ان کی ثواب دیت پر چھوڑ دیا میں نے نہیں کہا جی یہ یہ میں نے نہیں کہا یہ تو آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کبلہ یہ تو جو مل کے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں خط کے کنٹینٹس کے بات کر رہا ہوں خط میں کو انہوں نے یہ نہیں لکھنا کہ ہم جب بات کرنے کو لیے تیار ہیں خط میں وہ یہ دیٹیل لکھیں گے کہ یہ یہ کنڈیشن اور یہ حالات ہوئے ہیں امران خان صاحب ان کو انلائٹن کریں گے کیونکہ انہوں نے پتا نہیں ہے جو بیٹھ کے اس وقت بکول ان کے ملک چلا رہے ہیں انہیں نہیں پتا وہ خط کے ذریعے ان کے علم میں آئے گی ساری بات دیکھیں گزارش یہ ہے تھوڑا پیچھے چلے جائیں خان صاحب کی یہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے ملٹری اسٹیابنش میں نہیں کر رہی مجھ سے بات آپ نے نہیں سنائی ہے وہ کہتے تھے اور اس کے تو گواہ بھی ہیں اچھے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے میں کہتا ہوں کچھ بھی کریں پولٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا نیچے جانا چاہیے ہم سسٹم کو نہیں مانتے ہم نہیں چلنے دیں گے ہم پارلیمٹ کو نہیں چلنے دیں گے اس طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا ہے وہ تو گھنڈاپور صاحب کہتے ہیں ہمیں ڈیالا سے نکال لیں گے گھنڈاپور صاحب کی لینگویج جو ہے وہ اگر کسی چیف میسٹر کی لینگویج ہے تو پھر صدقے جائیے ان کے ہر اپنے نئے بیان کے ساتھ وہ اپنی مدت کم کرتے جا رہے ہیں میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ بدقسمت واقعہ کبھی ہوا کے پی کے میں کہ گورنر رول لگ جائے تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا پانچ مہیں کو آ رہے ہیں پندر مہیں کو آ رہے ہیں خان صاحب نے نہ باہر آنا ہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ حالوں نہ ہے یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے جناب عمران خان کا کہ جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے بھرپور استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ کی ساری طاقت کا اور سارے ان حربوں کا جو ان کو آج گردانتے ہیں بشمول جناب کے کے لیے غلط ہے غیر آئینی ہے پاور انٹاکسیکیشن ہے عمران خان صاحب نے یہ سب ایکسرسائز کروایا پر سوال یہ ہے کہ آج وہ کسی سیاستدان سے بات نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں میں نے ان سے ہی بات کرنی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور آپ کے بہت سے کولیگز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں آئین کے آرٹیکل پڑھانے ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیے تو وہ عمران خان صاحب بھی ان سے جب غرفتاری سے پہلے مات کرنا چاہتے تھے اور ملنا چاہتے تھے تو صرف آئین کے آرٹیکل ہی پڑھانا چاہتے تھے یا ان سے یہ چاہتے تھے کہ بھائی میری مدد کیجئے میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ تعاون کے لئے تیار ہوں میں بھی دوبارہ حکومت میں آ سکتا ہوں I'm a popular leader میرے ساتھ صلاح کر لیجئے اور معاملات کو آگے بڑھائیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے تو یہ tension تو رہے گی سر for all times to come دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات صرف بات بہت آگے نکل چکی ہے اب یہ بات وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان میں یہ dichotomy کا نظام جو ہے جہاں پہ آئین موجود ہے لیکن آئین کی حکومت نہیں ہے آئین کا کردار کوئی نہیں ہے rule of law کا ایک نام کی حد تک rule of law موجود ہے لیکن naked despotism ہے تو martial law نہیں ہے لیکن defector ruler جو ہے وہ فوجمن کے بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں یہ اس طرح سے ملک کے نظام نہیں چلا کرتے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں اگر آپ کہیں تو وہ تو وہ غلط ہوتے آئے نواز شریف کیا جو ہے دوہ دارہ تیرہ میں کہا نواز شریف جو ہے وہ اپنے کندوں کی بلبوتوں کے اوپر اپنی طاقت کے اوپر آگیا تھا عمران خان بھی آیا تو وہ اس وقت وہ وہاں سے بھی اس کو سپورٹ ملی یہ سلسلہ رہا یہ سلسلہ 1954 سے شروع ہوا جب ایوب خان کو کیبنٹ کے اندر رکھ لیا تھا فیڈل کیبنٹ میں ایک سرونگ سین سی کو آپ نے ڈیفینس منسٹر پر آکے بیچ میں رکھ لیا تھا یہ گتھی سلجے گی کیسے مطلب بہت ساری چیزیں تو اب ہو چکی حکومتیں بھی بن چکی معاملات کافی آگے چلے گئے with every passing day معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن نہ تلخی کام ہو رہی ہے نہ یہ مسئلہ کہیں جا کے سلج رہا ہے دیکھیں آپ نے بڑا صحیح کہا اصل میں جب دونوں پارٹیز ایکل پوزیشن میں نہ ہوں تو وہ وہ گتھی سلج نہیں سکتی پھر معاملات حل نہیں ہوتے یہی کیفیت ہے یہاں پر یہاں پر ایک طرف ہے وہ پاور انٹاکسیکیشن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کا نظام جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے وہ ڈیفیکٹو رولر ہیں انہوں نے کانسیچوشن کو بھی بالائے تاک رکھ دیا ہے اور رول آف لاو کی جگہ پر رول آف آتھارٹی سبسیچوٹ کر دیا تو ایسے حالات میں وہ سکور وننگ پوزیشن میں آگے وہ ہر سٹپ لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک سکور اور ون کر لیا جب اس طرح سے آپ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے اور سکور وننگ پوزیشن میں رہیں گے اور پبلیکلی یہ ایک بڑے انسلٹنگ انداز میں کہیں گے جی وہ آکے ہم سے مافی مانگے پھر ہم سوچیں گے اور دیکھیں گے تو پھر باملت کیسے حال ہوں گے ایک طرف وہ مافی کیسے مانگے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے صحیح اس کا ایک پبلیک ایمیج ہے عمران خان کا اور پھر ایمیج میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط غلط سٹانس کے اوپر ایمیج ہے عمران خان کی طرح تو بار ہاں اور بار بار یہی ہے کہ آئین کے اوپر کھڑے ہیں ہم اور آئین کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں آئین کو مقدس ڈاکومنٹ بنا کے آگے چلیں جب یہ بات تو کرنے کو تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے موہ سے لفظ نکلے گا وہ قانون ہے وقت کا تو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بڑی خطناک صورت ہے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا ہے یہ بڑی ہی ڈینجرس سیچویشن ہے جسے ہم دو چار ہیں آج اس کا حل آپ کہتے ہیں نکلنا پڑے گا نکالنا پڑے گا ڈینجرس سیچویشن ہے لفظ استعمال کیا بحاری صاحب احمد ویس صاحب نے پاور انٹاکسکیشن کا روزاری بات ہے کلیر ریفرنس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا حملہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا کسی سیاسی لیڈر کے زیرے تمام نہیں ہوا اور جو نو میں ہی ہوا وہ ایک کلیر کاٹ اپ تو اس کے اتانے بارے ملتے ہیں کہ ہمارے چیف کے خلاف بھی ایک سازش تھی کو کرنے کی اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا ان کی پوزیشن اپنی جگہ موجود ہے اور وہ کہتے ہیں معافی مانگیں احمد ویس صاحب کہتے ہیں ایک پبلک پبلک لی اتنا مضبوط اور اتنا قابل اور اتنا مشہور لیڈر ہے عمران خان پبلک اس کے پیچھے کڑی ہے وہ معافی کیسے مانگے گا ایک مزارش یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے معافی مانگے ہم کہا قوم سے معافی مانگے there's a whole lot of difference between the two دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ یہ نہیں آتی یہ خط لکھنے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی جن کے ساتھ لڑائی ہے انہی سے آپ خط لکھ کے مضبوط اپنی بیگم کے اوپر بھی جو قتل کی سازش ہے اس کا الزام بھی وہ میں نے ارز کیا نا کہ یا تو جب آپ پولٹیکل الیٹ کو یا پولٹیکل جو سیگمنٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا اس کو ایک طرف کرتے ہیں کہ میں نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے وہ بھی چلیے میں کہتا ہوں بڑی دھاندلی ہو گئی لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ بغیار کسی ایک ووٹ کے سارے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ایسا تو نہیں ہوتا نا کبھی بھی دھاندلی یاس منورنگ ہوتی کونسے الیکشن میں نہیں ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں نہیں ہوئی تھی ایک تو مجھے یہ کبھی آج تک سمجھ نہیں کیونکہ دے اس دور ریکارڈ ہوئی نہیں نہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ جیسا ریکارڈ جو ابھی ٹوٹنے کے لیے سو سال چاہیے اچھا وہ مطلب ہے وہ ایک طویل بحث ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے مجھے تو آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جیتنے والے لوگ کس موں سے دھاندلی کی بات کرتے ہیں میرے پلے نہیں پڑی آج تک یہ ناظرین آپ نے منیف روک احمد عویس اور سلیم بخاری کی گفتگو سنی احمد عویس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے کہتی ہے کہ پہلے آپ عوام سے معافی مانگیں پھر کوئی بات ہوگی بھائی ہم کس بات کی معافی مانگیں نو مئی کے واقعے کو اگر عوام ست سمجھتی تو ہمیں ووٹ نہ دیتی بلکہ ہمیں ریجیکٹ کر دیتی بلکہ عوام نے تو الٹا آپ کو ریجیکٹ کر دیا اور نو مئی کے واقعے کی دھجیاں اڑا دی جس شخص کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ پہلے وہ معافی مانگیں اور معافی بھی اس گلطی کی جو ہم نے کی ہی نہیں سلیم بخاری نے اس پر منیف فروغ سے کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کٹی چل رہی ہے یعنی دونوں کے درمیان جب تک یہ جنگ جاری ہے اور جب تک نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہے تب تک عمران خان کسی بھی صورت باہر نہیں آ سکیں گے سلیم بخاری کے اس بیان سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عمران خان معافی نہیں مانگیں گے تو عمران خان کو کسی بھی کیس میں رہائی نہیں ملے گی ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ